موسیقی یوم دفاع و شہدہ کے موقع پر ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے عالی افسران شہدہ کے گھروں پر پہنچ گئے دادو میں پاک فوج کے افسران نے شہدہ کے اہلے خانہ سے ملاقات کر کے فاتحہ خانی کی اور انہیں تحائف پیش کیے اس موقع پر شہید بشیر احمد کے بھائی کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی جانب سے شہیدوں کے ورسہ کو یاد رکھنا خوشائند بات ہے اور ہمیں فخر ہے ہمارے بھائی نے اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا وہ ملک کے دفعہ کے لئے شہید ہوا تھا ہمیں فخر ہے ہمیں خوشی ہے اگر میرے اور بھی بھائی ہوتے اگر وہ آرمی میں ہوتے تو اگر وہ شہید ہو جاتا میں فخر ہوتا ملک کے بقا کے لئے شہید ہوئے ہیں اور اگر میرے بیٹے ہوتے اگر میں ان کو فوج میں برسی کراؤں گا اور ہمیں خوشی ہے وطن عزیز پر اپنی جان کی قربانی دینے والے پاک فوج کے جوان شہید سکندر علی کے معصوم بیٹے سے بلاکات کے دوران افسران آبدیدہ ہو گئے اور شہید کے معصوم بیٹے پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی میں آرمی مارٹل اسکول میں پڑھتا ہوں اور میں بڑے ہو کے فوجی بننا چاہتا ہوں جیسے میرے بابا شہید ہوئے میں بھی پاک فوجی کے لئے شہید ہوں گا میرے نام لڑکے کا نام سکندر علی تھا اور دوسرا فوج لونگ نام ہے اس کا وہ بھی فوج میں سبیدار تھا اور میں یہی بلتا ہوں دمارے بچے انشاءاللہ فوج میں جائیں گے اپنے وطن کو خوشحال کریں گے نام نشان کریں گے پاک ارتان زندہ آباد کریں گے آج کا دن چھ ستمبر کی وجہ سے اور پاک سان آرمی ہمارے گھر میں آئی ہے ہمیں بہت خوشی ہے اور ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا ہے کہ پاک سان آرمی ہمارے گھر میں آئی ہے اور ہماری حسل آفزائینوں نے کیے وطن عزیز پر اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والے شہیدوں کے اہلے خانہ نے پاک فوج کے کردار کو سراہا اور آخری دم تک پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ رہنے کا آزم ظاہر کیا ریحان غریم پازبان نیوز ہیدراباد